بولوڈ کے بہت سے صددارے ایسے ہیں جنہوں نے بیچ سفر میں ہی انڈسٹری کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنی الگ زندگی جی رہے ہیں اس لسٹ میں سنہ کھان کا نام بھی شامل ہو چکا ہے جنہوں نے اس سال اسلام کے لیے ایکٹنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس وجہ سے ہر کسی کو حیران بھی کر دی اس کے بعد سنہ کھان نے گجرات کے رہنے والے مفتی انس سید سے نگاہ بھی کر لیا سنہ اور سید کی تصویریں سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوتی ہیں اب حالی میں سنہ نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ایکٹنگ چھوڑنے کے پیچھے کی وجہ بتائی ہے سنہ نے ویڈیو میں کہا کہ مجھے سات سال سے یہ خیال آ رہا تھا کہ مجھے انڈسٹری میں رہنا چاہیے یا نہیں پرانی زندگی میں میں میرے لیے کامیابی کچھ اور تھی میرا کام کرنا پیسہ کمانا اور فین فالنگ ہونا میرے لیے کامیابی تھی وہ آگے کہتی ہیں کہ میں نے بیتے سات سالوں سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور میں نواز کی پاوند ہونے لگی مجھے اندر سے بے چینی ہونے لگی کہ کیا میں اصل میں اس پر کھری اتر رہی ہوں اس کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ کامیابی کیا ہے اصل میں کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے نہ کی دنیا کی نظر میں سنہ نے آگے کہا کہ قرآن پڑھنے سے پتا چلا کہ پوری دنیا انسان نے بھگوان نے انسانوں کے لیے بنائی ہے اور انسانوں کو اپنے لیے بنایا ہے دنیا کی چیزوں کی قیمت ہم تیہ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ چیزیں ہماری قیمت تیہ نہیں کریں سنہ نے آگے اپنی ویڈیو میں کیپشن بھی دیا سنہ نے لکھا کہ سفلتا کیا ہے آپ کیا پانے کی اچھا رکھتے ہیں دنیا اور دین ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جب بھی چننے کا افسر ملے تو دین کو دنیا کے اوپر رکھئے اس طرح سے بھگوان آپ کے سارے راستے کھول دیں گے اور آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن کہ کریر کی بات کریں تو انہوں نے سال دوہزار پانچ میں فلم یہی ہے ہائی سوسائٹی سے بولیوڈ میں ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد وہ فلم بومبے ٹو گوہ دن دھنا دن گول میں سپیشل اپیرنس میں بھی نظر آئی تھی اس کے بعد دوہزار چودہ میں سلمان خان کی فلم جیہو میں نظر آئی تھی سانہ خان کو بگ بواؤس سیزن ٹویل کے لیے بھی خاصا جانا جاتا ہے اس گیم میں وہ فائنلسٹ بننے میں بھی کامیاب رہی تھی موسیقی